الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَكُنْ أَوْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجِرُوا فِيهَا صدق اللہ العظیم معزز سامین اکرام رمضان المبارک سے پہلے آپ حضرات کے سامنے تاریخ مکہ اور تعمیر بیت اللہ کے عنوان پر کچھ خدمات پیش کیے گئے تھے اور اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو رمضان المبارک کے بعد تاریخ مدینہ کے عنوان پر کچھ باتیں پیش کروں گا حسب وعدہ آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جس طریقے سے مقتل مکرمہ کی آبادی کا سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مخترمہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل بنے اور بیت اللہ کی تعمیر جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صحابزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی بسی طریقے سے مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف حجرت نہ کرتے تو یہ سریب مدینہ نہ بنتا اور نہ مسجد نبوی تعمیر ہوتی اور جس طریقے سے آج مدینہ آباد ہے اس طریقے سے آباد نہ ہوتا یہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور آپ مدینہ المنورہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مدینہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور مدینہ المنورہ کے اندر مرنے والا پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنے گا تو یہ مدینہ ہے تو قدیم زمانے میں یعنی کہ مدینہ کا پرانا نام جو ہے وہ یثریب ہے کیا ہے بھئی یثریب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً بتیس سو سال پہلے تین ہزار اور دو سو سال پہلے قومِ امالک جو املیک نامی ایک آدمی تھا اس کی ایک پورا قبیلہ تھا یہ قومِ امالک کو جب اپنے ملک سے نکالا گیا تو ان لوگوں نے حجاز کا روح اختیار کیا اب جو حجاز کی طرف آئے ہیں مؤرخین لکھتے ہیں تقریباً حضرت عیسیٰ کی آمد سے سولہ سو سال پہلے یہ لوگ حجاز کی طرف آئے ہیں اس سے مؤرخین نے اندازہ نکالا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے سولہ سو سے لے کر بائیس سو سال کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس وقفے کے اندر یسریب آباد ہوا ہے جو مدینہ کا پرانا نام ہے اب یہ قومِ امالک یہاں آباد ہوئی حجاز کے اندر آئی لیکن اس قوم کے اندر تکبر تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے یہ قوم بری شرارت تھی بری شریر قوم تھی اور یہی حجاز کے اندر آباد ہوئی اور حجاز کے اطراف یعنی مدینہ مدینہ کے اطراف کے اندر ان کے کئی قبائل آباد ہو گئے اور اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فیرون کے ساتھ مقابلہ چل رہا تھا اس مقابلے میں فیرون کے گرد ہونے کے بعد ملک شان کو جن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کر لیا تو آپ نے اپنا ایک لشکر حجاز کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ امالک کی سر کو بھی کر دی جائے اب یہ لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اشارے سے حجاز کی طرف روانہ ہوا اور حجاز پوچھ کر قوم امالک کو اتنا ختم کر دیا کہ بلکل نے اس تو نابود کر دیا یہاں تک کہ امالک کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ارکم بن ارکم اس ارکم بن ارکم کو بھی قتل کر دیا لیکن ارکم کی اولاد کے اندر ایک نوجوان تھا جس کا حسن و جمال لاسانی تھا یعنی عجیب و غریب حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا تھا تو بنی اسرائیل نے یعنی حضرت موسیٰ کے اس لشکر اس کو قتل کرنے کے اندر توقف کیا اس کو قتل نہیں کیا حضرت موسیٰ کا حکم یہ تھا کہ بچے اور عورتوں کے علاہ کسی کو بھی نہ چھوڑا جائے لیکن اس نوجوان کو چھوڑ دیا گیا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور قوم نے یہ فیصلہ کر لیا لشکر میں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیں گے دوسری مرتبہ نیا حکم پوچھ لیں گے کہ کیا اس کو بھی قتل کیا جائے یا نہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ کہیں گے تو اس کو بھی قتل کر دیں گے اس نوجوان کو چھوڑ کر مرد اور بچوں کو چھوڑ کر عمالی قوم کو تباہ اور برباد کر کر جب یہ لشکر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پوچھ رہا ہے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے اب بنی اسرائی کو جب پتا چلا کہ ہمارا لشکر قوم عمالی کو ختم کر کے فتح و نصرت حجاز کے اندر اپنا جندہ لہرہ کر آ رہا ہے تو استقبال کے اندر کھڑے ہو گئے اب جیسے استقبال کے اندر کھڑے ہوئے ہیں باتوں سے پتا چلا تحقیق سے پتا چلا کہ ایک نوجوان کو چھوڑ دیا ہے اس کے حسن و جمال کے بینا پر تو بنی اسرائی نے اپنے لشکر سے کہا کہ تم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ عورت اور بچے کے سوا تمام کو قتل کر دیا جائے آپ نے ایک نوجوان کو چھوڑا ہے ہم آپ کو یہاں رہنے کے لیے نہیں دیں گے تو جو لشکر حضرت موسیٰ نے بیجا تھا وہ لشکر واپس اب حجاز کی طرف روانہ ہوا ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب ہمارا ٹھکانہ ملک شام میں نہیں ہے اگر اب ہم کو ٹھکانہ بنانا ہے تو حجاز کے اندر بنانا پڑے گا تو اب یہ حجاز کی طرف واپس ہوئے تو یہی جو تین قبیلے مشہور ہیں قبیلہ بنو قریلہ قبیلہ بنو نظیر اور قبیلہ بنو یہدن یہ تین قبیلے جو یہود کے وہ واپس تلے گئے اور حجاز کے اندر آباد ہو گئے یہ تینوں قبیلے اب یہاں سے حجاز کے اندر یہودیوں کی سکونت شروع ہوئی پہلے کون تی قومِ امالکہ اور اس کے بعد حجاز کے اندر کون آیا قومِ یہود ایک واقعہ تو معارکی نے یہ لکھا ہے ایک واقعہ معارکی نے یہ بھی نکل کیا ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب بادشاہ وقت بخت نصر کے ظلم کی چکی کے اندر پیسے جا رہا تھے اس وقت کچھ لوگوں نے اپنی آفیت اسی میں سمجھی کہ ہم حجاز کی طرف روانہ ہو جائے بخت نصر کے ظلم سے بچنے کے لئے تو کچھ لوگ بنی اسرائیل کے حجاز کی طرف روانہ ہوئے اس میں سے حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ مدینہ کے اندر آباد ہوا باقی جو قبیلے تھے وہ اطراف مدینہ کے اطراف کے اندر آباد ہوئے خیر یہ حجاز کے اندر یہودیوں کے آمد تاریخی روایت کے مطابق دوسرا کو یہ نکل کیا گیا ہے کہ حجاز کے اندر یہودی کیسے آئے خیر یہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ ان کے علماءوں نے اور ان کے احبار نے ان کو فرمایا تھا کہ دیکھئے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اہلِ عرب یعنی کہ عرب کے اندر ایک شہر ہے اور اس شہر کے اندر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے انہوں نے جستجو اور تحقیق اس شہر کے احصاب جو توریت اور انجین اور زبور کے اندر بتائے گئے تھے اس سے معلوم کیا کہ یہ شہر مدینہ المنورہ ہے اس لئے وہ مدینہ المنورہ کے اندر بسے اور کچھ لوگ اطراف کے اندر آباد ہو گئے ان کے جو مربی تھے اور جو علماء تھے یہ ان لوگوں نے نصیحت کی تھی اپنے پیچھے والوں سے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں آپ اپنی زندگی میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالو تو ان کی اتباہ کن پرواجیب و لازم ہے یہ نصیحت کرتے گئے تھے لیکن یہودیوں کی قسمت کے اندر ایمان نہیں تھا تو وہ محروم رہ گئے خیر مجھے تو یہ بتانا ہے ابھی کہ حجاز کے اندر یہودی کی آمد کیسے ہوئی اب دیکھئے مدینہ کے اعتراف کے اندر یہ تین قبیل خاص طور پر آباد ہوئے بنو قریدہ بنو نغیر اور بنو قلقہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی اتنی دی تھی اور اولاد بھی اتنی تا فرمائی تھی کہ تقریباً 20 سے 21 قیلے ان کے ہاتھ میں تھے اب ان کا ایک سردار تھا جس سردار کا نام تھا فیتون یہ جو سردار تھا بڑا بدماش تھا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاو کہ اب حجاز کے اندر آس اور خزرج کس طریقے سے آئے اور ان کے انٹری کس طریقے سے ہوئی یاد رکھئے قرآن کریم میں سورہ سبا کے اندر ایک واقعہ نکل کیا ہے جس کو کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ سَيْلِ عَرِيمِ کے نام سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے عرِيم کا یہ لفظ جو متعدد معنی اور ترجمہ رکھتا ہے اس کے تئی معنی ہیں اور ہر معنی کے اعتبار سے مفسیرین نے ان کی علب علب تفسیر بیان کی ہے لیکن رئیس المفسیرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عرم سے مراد دیم جس کو ہماری زبان کے کہتے ہیں ہماری زبان میں کہا جاتا ہے دیم کے اس سے دیم مراد ہے تو یہ جو دیم کا واقعہ جو پوش آیا ہے اندروں نے اس کو نابوت کر دیا تھا تفصیلی واقعہ سور سبا کے اندر مذکور ہے مجھے تو اب یہ بیان بھی یہاں نہیں کرنا میں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد سے ایک سو پندرہ سال پہلے کا یہ واقعہ ہے ایڈیم کا ایڈیم کی تباہی و بربادی کے موقع پر جو آس پاس کا حصہ تباہ و برباد ہوا ہے ان میں سے کچھ لوگ بعض ملکوں کی طرف نکل گئے تھے ان ملکوں کے اندر نکلنے والوں میں سے کچھ قبیلے حجاز کی طرف آئے تھے اور اسی حجاز کے اندر آنے والے جو قبیلے تھے ان میں سے ایک تھا بنو خزا جو مکت المکرمہ میں آباد ہوا اور ایک تھا اونس و خزر جو مدینہ المنورہ کے اندر آباد ہوا علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے سالبہ بن عمر بن آمیر حجاز کی طرف آیا اور اپنے کچھ قبائل کے ساتھ مدینہ کے جنگلوں کے اندر رہنے لگا اس وقت یہودی جتنے بھی قبائل تھے اور سارے کے سارے اطراف مدینہ کے اندر فیلے ہوئے تھے ان میں بنو قریضہ بنو نظیر بنو قینوکا بنو یزید بنو یہدن بہت سارے قبائل اس وقت بھی آباد تھے لیکن اسی کا ایک لڑکا حاریسہ تھا اور حاریسہ کے پیشے دو لڑکے ہیے ایک کا نام تھا عوس اور ایک کا نام تھا خزر یہی دو بھائی جو ہے یہ بھائیوں نے مدینہ المنورہ کا روح اختیار کیا اور مدینہ کے اندر ان کی نسل چلی تو یہ دو قبیل مدینہ المنورہ کے اندر آباد ہوئے ہیں خیر تو ایک طرف یہودی ہے ایک طرف عوس و خزرت حجاز کے اندر آمد ہی مدینہ المنورہ کے اندر ان کے انٹری ہو رہی ہے دیکھئے اب یہودی اس وقت مالدار تھے دولت بھی کافی تھی اولاد بھی کافی تھی اور یہ بیچارے عوس و خزرت کے جو قبیلے تھے ان کے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھی نہ کھیتی تھی نہ زیراعت تھی بلکہ بلکہ کمزور لوگ تھے مالی اعتبار سے ان کی ماتحتی کے اندر رہا کرتے تھے کچھ وقت تک تو یہ الگ رہا ہے لیکن صحبت کا اثر ضرور پڑا ہوا کرتا ہے تو یہودیوں کا کچھ اثر ان میں آ گیا اور ان کے ساتھی یہ لوگ بن گئے خیر اب یہ یہودی کا جو سردار تھا جس کا نام ہے فیتون فیتون بڑا بدماش اور بد اخلاق آدمی تھا اس کا وصول یہ تھا کہ کسی کے وہاں بھی شادی ہوتی اور عورت کو جب اس کے شوہر کے پاس رخصت کرنے کی بات آتی تو سب سے پہلے شب زفاف یعنی پہلی رات فیتون کے پاس گزارنے کا حکم تھا فیتون پہلے پہلی رات گزار تھا اس کے بعد ہونے والا نکہ جو ہوا ہے جو شوہر سے ہوا ہے اس کے بعد اس لڑکی کو شوہر کے پاس جانے کی اجازت ہوتی ایسا بدماش اور بد اخلاق بادشاہ یہودی کا تھا فیتون نامی خیر ایک وقت ایسا آیا کہ یہی عوث و خضرت کا سردار مالک بن عجلان کے بہن کی شادی ہوئی کا وقت بلکل قریب آ گیا آئندہ کل نکہ ہونے والا تھا شادی ہونے والی تھی کہ ایک دن پہلے مالک بن عجلان کی بہن بلکل پر ہی نہ مادرزاد باہر نکل آئی اور بھائی کے سامنے سے گزری جب مالک بن عجلان نے اپنی بہن کا یہ حال دکھا تو ہمارے گسے کے اپنی بہن کے پاس گیا اور کہا گیرت کے اندر کہنے لگا بہن تُو نے یہ کیا کر ڈالا تو اس وقت اس کی بہن نے کہا آج جو میں نے کیا ہے اس سے برا تو کل میرے ساتھ ہونے والا ہے کہ میں اپنے حقیقی شوہر کے پاس جانے سے پہلے پہلے فیتون کے پاس پہلی رات گزارنے والے ہوں خیر یہ بات مالک بن عجلان کے رہن میں بیٹھی اب دوسرے دن جب بہن کا نکاح ہونے والا تھا شادی ہونے والی تھی اسی وقت اس نے زنانہ لباس پہن لیا عورت کا لباس پورا پہن لیا مالک بن عجلان نے اور جب نکاح ہو گیا تو وہ بھی اپنی بہن کے سہلیوں کے ساتھ ساتھ فیتون کے بھر کے اندر داخل ہو گیا اب فیتون کے مکان میں جیسے داخل ہوا ہے جاکے اس نے فیتون کو قتل کر دیا اب یہاں پر فیتون قتل ہوا یہ بدماز کے پنجے سے یہ لوگ بچ گئے لیکن اب کوئی اور طاقات تو ان کے پاس تھی نہیں مالی اعتبار سے کمزور تھے تو ان لوگوں نے ملک شام کے بادشاہ گسان سے مدد طلب کی اب شاہِ غسان شاہِ غسان جو تھا گسان کا بادشاہ اس سے مدد طلب کی اور وہاں ایک وفد لے کر مالک بن عجلان پہنچا ہے اور سب کش بات چیت کے بعد شاہِ غسان نے مدد کا وانہ کیا یہ لوگ واپس خسی خسی چلا آئے اس وقت شاہِ غسان نے ایک کھیل کھیلا شاہِ غسان نے جو کھیل کھیلا ہے اپنے ماہیر آدمیوں کو مہیجاز کی طرف روانہ کیا اور مدینہ کے باہر ایک حوج بنایا اور ایک مکان بنایا خوش نمہ مکان بنا کر سارے کے سارے مدینہ کے یہودیوں کو دعوت دی کہ آپ آئیے اس مکان میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے جب مدیرت المنورہ کے یہودی اسی مکان کے اندر تشریف لے گئے تو شاہِ غسان کے آدمیوں نے ایک ایک کر کے یہودیوں کو قتل کر دیا یہاں پر یہودیوں کا خاتمہ شروع ہوا باقی جو کچھ بھی بچے تھے اس کا مالک بن عجلان نے خلاہ تماہ کر دیا ختم کر دیا ایسے بس اس طریقے سے یہودی یہاں پر ختم ہوتے چلے آئے اور حجاز کے اندر جو اکیس کیلے ان کے تھے ان میں سے صرف دو کیلے باقی رہ گئے سارا کے سارا عوث اور خزرج کے ہاتھ میں آگئی اور حکومت عوث اور خزرج کی ہو گئی لیکن عرب کیا فطری دستور بنا ہوا ہے اب یہ دو قبیل عوث اور خزرج یہ آپس میں اتفاق محبت کے ساتھ رہتے رہے لیکن ان کی فطرت ہی میں زنگ ریزی نکھی ہوئی ہے ہر وقت جنگ کے اندر مقتلع رہنے والی یہ قوم ہے عرب کی تو خیر یہ آپس میں ان دونوں قوموں کے اندر لڑائی ہو گئی عوث اور خزرج کے اندر اب عوث اور خزرج کی لڑائی بے شمار ہوئی ہے جس میں سے آخری جو جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے بوعاس اسی بوعاس جنگ کے اندر دونوں قبیلے کے بڑے بڑے شردار مارے گئے یہاں تک کہ دونوں قبیلے بلکل ختم ہونے کے قریب ہو گئے کچھ لوگ باقی رہے تو آپس میں صلاح کر لی اب صلاح کرنے کے بعد عوث بن خزرج کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول کو حجاز کا بادشاہ تجویز کیا اب جب بادشاہ اس کو تجویز کیا ہے اسی وقت خوشید اسلام تلو ہوا یعنی اسلام حجاز کے اندر تلو ہو گیا تو یہ تھی یسریب کی تاریخ لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا مقتصر بھی چھوڑ دیتا ہوں پہلے عرض کیا تھا کہ یسریب یہ مدینہ المنورہ کا پورانا نام ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں یاد رکھیں اللہم السنہودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مدینہ المنورہ کے چورانوے نام نکل کیے ہیں اسی طریقے سے مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مدینہ المنورہ کے ساتھ نام نکل کی گئے پوری دنیا کے اندر یہ دو شہر ایسے ہیں جس کے اتنے نام ملتے ہیں مقت المقرمہ اور مدینہ المنورہ یہ دونوں شہر ایسے ہیں کہ اس کے اتنے سارے نام مل رہے ہیں باقی کسی بھی ملک کا اور کسی بھی شہر کا نام آپ کو اتنا ملے گا نہیں تو اس میں سے ایک یسریب نام یہ مدینہ کا پورا نام ہے یسریب کا معنی کیا ہوتا ہے سن لیجئے یسریب کا معنی ہوتا ہے خراب اسی طریقے سے عذاب اسی طریقے سے سزا اسی طریقے سے پکب یہ سارے کے سارے جو نام ہیں یسریب کے ہو رہے ہیں تو خیر اس کا نام یسریب کیسے رکھا گیا علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک لڑکے کا نام تھا اتریب یا یسریب یہ یسریب نام کا جو لڑکا تھا اور اسی حجاز کے اندر اور مدینہ المنورہ کی اسی زمین پر آباد ہوا تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس علاقے کا نام یسریب رکھا گیا تھا بعض مورکین فرماتے ہیں کہ جبل اوحد کے دامن کے اندر ایک آبادی تھی اس آبادی کا نام یسریب تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے پورے شہر کا نام یسریب رکھا گیا تھا خیر قرآن کریم نے بھی یسریب کا لفظ استعمال کیا ہے سورہ احضاب کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر احضاب کی لڑائے کو لنے کیلئے جا رہے تھے اس وقت کچھ منافقین بھی ساتھ تھے اس وقت منافقین نے قلیمہ کہا تھا اس وقت کچھ منافقین نے کہا تھا اے لگو تم اپنے وطن مدینہ المنورہ کی طرف یسریب کی طرف واقع ہو جاؤ تمہارا یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے دیکھئے تو یسریب کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے یہ مدینہ کا پورانا نام ہے مدینہ المنورہ لفظ مدینہ قرآن کریم میں گیارہ جگہ پر آیا ہے ان میں سے چار جگہ پر مدینہ سے شہر مدینہ مران لیا گیا ہے چار جگہ پر شہر مدینہ مران لیا گیا ہے جس طریقے سے وَمِنْ اَهْلِ مَدِينَةِ مَرَضُ وَلَلْنِفَاقِ یہاں مدینہ سے مدینہ المنورہ مران لیا گیا ہے خیر میں آرد یہ کر رہا تھا کہ یہ یسریب یا مدینہ کا پورانا نام ہے لیکن اب یسریب کو کہنا اسلام نے منع کر دیا ہے کیا فرمایا کہ یسریب مدینہ کو یسریب نہ کہو ایک روایت جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اور امام ابو یعلا موسولی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مرفوعن نکل کی ہے اس میں فرمایا کہ جو آدمی مدینہ کو یسریب کہیں اس کو چاہیے کہ استقفار کریں اور ایک روایت کے اندر لکھا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی مدینہ کو یسریب کا ہے اس کی تلافی کے لئے دس مرتبہ مدینہ مدینہ بولے کیا بولے بھئی دس مرتبہ مدینہ مدینہ بولے تو دیکھئے یسریب کے لفظیں اب ممانیت کر دی گئی کہ مدینہ کو یسریب نہ کہا جائے یہاں میرے رہن میں ایک بات اور ابھی آ گئی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں آج ہمارے جو نوجوان ہیں یہ نوجوان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کے درمیان میں کوئی لفظ ان کو اچھا لگ جاتا ہے تو اسی لفظ سے اپنے اولاد کا نام رکھ لے دیں اسی لفظ سے اپنے اولاد کا نام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نام کہاں سے نکالا تو تو قرآن کریم کا لفظ ہے بھئی بہار سے تو ہم نہیں لائے ارے قرآن میں تو جہنم کے نام بھی بے شمار بیان کی گئے ہیں تو آپ کو جب وہ نام اچھا لگے گا تو وہ بھی رکھو اپنی اولاد کا نام تو بھی رکھو اپنی اولاد کا نام اس لئے ارمان سے تحقیق کرنی چاہیے اپنی اولاد کے نام کے رکھنے سے پہلے پہلے کہ بھئی اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے خیر میں ارد یہ کر رہا تھا کہ یہی یسریب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ کو اب یسریب نہ کہا جائے اور اسی طریقے سے ایک کافیر کا نام بھی یسریب تھا جب ایک کافیر کا نام یسریب ہو تو ایسی پاک اور مقدس اور متبرک جگہ جس میں شرک اور کفر کا گبار باقی نہ رہا ہو اس جگہ کو ایسے کافیر کے نام سے تھوڑا یاد کیا جائے گا ہرگیز یاد نہ کیا جائے گا اس لئے اب مدینہ کو یسریب نہ کہا جائے اب کسی کے رہن میں اس سوال پیدا ہو رہا ہو کہ بھئی قرآن کریم میں تو یسریب کا لفظ آیا ہے قرآن سے بھی تو نکال ڈالو ارے بھئی قرآن میں جو یہ لفظ آیا ہے یہ منافقوں کے قول کو نکال کیا گیا ہے جو ان کے نفاق کی وجہ سے بیان چاہتے ہیں ان کے دلوں میں کیسا نفاق ہے کہ مدینہ کو مدینہ کہنے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ مدینہ کا جو لفظ یسریب ہے پہلا نام ہے اس نام سے وہ لوگ یاد کر رہے ہیں تو خیر یہ یسریب کی وجہ تصمیح تھی مدینہ کے بہت سارے نام ہیں اس میں سے کچھ ناموں کے بارے میں مجھے کچھ کلام کرنا ہے انشاء اللہ اندر جمعہ پاپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ